رحمان رحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں کے ساتھ آج کے بھی لاکھ میں آپ خدم میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی استیفے رہ چکے تھے پینتالیس ان کے حوالے سے ایک بڑی بریکنی نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سپیکر کی جانب سے ایک نئی کاروائی ڈالی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پچھلی تاریخ میں جو استیفے ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں اور کیونکہ کل پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنمات ہے پینتالیس وہ آئے تھے اور انہوں نے درخواست دی تھی کہ ہم نے استیفےوں کو منظور نہ کرنے کی جو درخواست ہے وہ سپیکر کو دے رکھی ہے تو اس لیے آپ ہمیں ڈی نوٹیفائی نہ کریں لیکن فلم یہ چلائی گئی کہ سپیکر کی جانب سے جو استیفے تھے وہ پچھلی تاریخوں میں منظور کیے گئے اب معاملہ اس وقت الیکشن کمیشن میں بھی ہے وہاں پر اجلاس بھی چل رہا ہے اس پر کچھ اہم اپ ڈیٹس جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرے نمبر پر محسن نکوی جو کہ نگران وزریالہ نامزد ہوئے تھے پنجاب کے انہوں نے پہلے دن ہی ایک بڑا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے اور کچھ اس فیصلے کے بعد حکومت کی دو نمبریاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ کس طریقے سے ابھی بھی وہ عمران خان صاحب کو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو ابھی بھی ہم گرائیں پریورٹیز ان کی عوام بلکل بھی نہیں ہے لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں عمران خان کے جال میں آپوزیشن کیسے پسی ہے خاص طور پر یہ جو اسطیفوں کا معاملہ تھا اس پر بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آج کے علاق میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اہم کیس ہوا تھا عمران خان فواد چہدری اور اسد عمر کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ کیس تھا آج اس کی سامات تھی تو معاون وکیل جو تھے تینوں رہنماؤں کی جانب سے آج الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور انہوں نے سامات ملتوی کرنے کی استعدا کی اور کہا کہ نیکسٹ ڈیٹ ہمیں دے دیں یا ایسا کر لیں کہ ساڑھے گیارہ وقت تک سامات کو ملتوی کر دیں سینئر وکیل آ جائیں گے تو وہ اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے تو جس پر میمبر کے پی نے یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح کے ذمہ دار یا بڑے لوگ پیش نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ چلیں گی لیکن معاون وکیل نے یقین دہانی کرائی کہ نیکسٹ تاریخ میں جو بھی آپ ڈیٹ دیں گے اس میں عمران خان فواد چہدری اور اسد عمر جو ہیں وہ پیش ہو جائیں گے تو اس لئے آج سامات ملتوی کر دیں تو اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے اور اکتیس سوری یکم فروری کی جو تاریخ ہے وہ دی گئی ہے کہ یکم فروری کو یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا اور عمران خان اور فواد چہدری اور اسد عمر جو ہیں وہ توہینے الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہوں تو ممبر سندھ ممبر کے پی ممبر بلوچستان اور اس کے علاوہ ممبر پنجاب یہ چار رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماات کی دوسرے نمبر پر ناظرین کل نگران وزرعالہ محسن نکوی کی جانب سے کچھ فیصلے جو ہے وہ کیے گئے تھے اور ان فیصلوں میں ایک تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کا جو تبادلہ ہے وہ کر دیا تھا اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس فیصلے سے پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگاہ کیا جاتا ہے وہ منظوری دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نگران وزرعالہ اس طرح کا جو سٹیپ ہے وہ اٹھا سکتا ہے لیکن پہلے یہ سٹیپ اٹھایا گیا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن سے یہ خبر سامنے آئی کہ محسن نکوی نے الیکشن کمیشن کی اجازت کے بعد یہ جو سٹیپ ہے وہ اٹھایا ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ حکومت نے اپنے کنٹرول میں لی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد اسطیفوں والے معاملے پر بھی جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی حیران ہوں گے تو بہرحال اس میں ہوتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن سے آپ پہلے اجازت لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی تقرر تبادلہ کر سکتے ہیں لیکن پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ تبادلے کرتے ہیں اور پنجاب میں اس طرح کے بہت سارے جو تبادلے ہیں وہ ہونے بھی جا رہے ہیں خاص طور پر کل بھی یہ ایک امپورٹنٹ خبر چلی تھی کہ عمران خان مخالف جو سارے کے لوگ ہوں گے ان کو لا کر تو پنجاب کے جو کچھ اہم پوزیشنز ہیں وہاں پر بٹھایا جائے گا اچھا اب میں آتا ہوں اسطیفوں کے حوالے سے اب اسطیفوں کی منظوری کے حوالے سے یہ ہوا ہے کہ راجہ پرویز اشرف نے کومی اسیمبلی سے اب جو ہے وہ یہ خبر چلی ہے کہ راجہ پرویز اشرف نے جو پاکستان تحریک انصاف کے مزید ترتالیس اسطیفیں منظور کیے ہیں اور یہ جو اسطیفیں منظور ہوئے تھے یہ جمعہ یا ہفتے کی تاریخ میں اسطیفوں کو منظور کیا گیا اور یہ جو اسطیفیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھی بھیجوا دیے گئے ہیں تو اب جو عمران خان صاحب اور جو ترتالیس اراکینیں کومی اسیمبلی تھے جو کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آئے اور انہوں نے یہاں پر دھرنا بھی دیا اور پھر اپنی اپلیکشن بھی دی کہ ہم نے اسطیفیں واپس لے لی ہیں الیکشن کمیشن ہمیں ڈی نوٹیفائی نہ کرے تو اب انہوں نے نئی فلم کیا چلائی ہے وہ یہ کہ اب انہوں نے پچھلی تاریخ میں یہ اسطیفیں منظور کر لیے ہیں اور الیکشن کمیشن کا اس حوالے سے ایک امپورٹنڈ اجلاس اس وقت جاری بھی ہے اس اجلاس کو میں کور بھی کر رہا ہوں لیکن میری یہ پریڈکشن ہے کہ اس اجلاس میں اس معاملے کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے تو یہاں سے بھی یہی خبر سامنے آئے گی کہ الیکشن کمیشن نے یہ اسطیفیں منظور ہو چکے ہیں تو وہ ڈی نوٹیفائی کر رہا ہے کیونکہ راجہ پرویز اشرف نے ان کے اسطیفیں پچھلی تاریخوں میں منظور کیے تھے اور پاکستان تاریخ انصاف کے جو عراقین نے کل درخواست دی تھی وہ چونکہ پارلیمنٹ کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے تو یہ اچانک سے الیکشن کمیشن سے بھی اور قومی اسیمبلی سے بھی اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ آبانہ شروع ہو چکی ہیں درسی بات ہے پاکستان تاریخ انصاف کے پینتالی سراکین نے اپنی طرف سے کام جو ہے وہ پکا کر کر یہاں پر گئے چیف الیکشن کمیشن سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تحفظات سے بھی آگاہ کیا اپلیکیشن بھی دی سگنیچر بھی کروائے لیکن اب انہوں نے اس طرح سے ایک جو کروائی ہے وہ ڈالی ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ جو امپورٹنی اجلاس ہو رہا ہے ایک تو اس اجلاس کے اندر اسطیفوں کے حوالے سے اور ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے فائنل فیصلہ کیا جائے گا لیکن میری پریڈکشن یہی ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا پھر اس کے علاوہ پنجاب اور کے پی کے جو عام انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ جو ڈیٹ ہے وہ کونسی رکھی جائے دو مختلف ڈیٹس رکھنے کا فیصلہ کی جو تجویز ہے وہ اس اجلاس میں پیش کی گئی ہے کہ کے پی اور پنجاب دونوں میں دو مختلف تاریخوں میں جو عام انتخابات ہیں وہ کروائے جائیں اور اپریل میں یہ انتخابات ہوں گے دس سے پندرہ اپریل کے درمیان کی جو دو تاریخیں ہیں وہ اناؤنس جو ہیں وہ کی جائیں گی یہ بھی تجویز ہے اور پلس یہ جو پاکستان طریقہ انصاف کی نشستیں خالی ہوئی ہیں ان میں بھی جو زمنی انتخاب ہے وہ مارچ کے مہینے میں کرانے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے بارال اس سارے معاملے کے اوپر بریفنگ دی جا رہی ہے اور امپورٹنٹ یہ اجلاس اس لیے بھی ہے کہ اس میں یہی اسطیفوں پر فیصلہ ہوگا اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس اجلاس میں کیا ہونے جا رہا ہے تو یہاں سے جو ہے وہ آپ خود ہی چیزوں کو اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک جو چیزیں وہ اس وقت چل رہی ہیں لیکن اب اس میں ایک اور خبر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جال میں یہ اس وقت پھس چکے ہیں یہ اپنی طرف سے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان طریقہ انصاف جو واپس آنا چاہتی تھی اور واپس اس لیے آنا چاہتی تھی کہ اعتماد کا ووٹ شہباز کو لینا پڑے اور آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جو ہیں اس کو ہٹایا جائے شہباز اس طرح سے ہٹ جائے گا پھر اس کے بعد کیونکہ اعتماد کا ووٹ وہ نہیں لے پائے گا تو اب انہوں نے سیچویشن اپنی طرف سے اس طرح سے کرتی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اب سیف ہو چکے ہیں کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے سارے راکین مصطافی ہو چکے ہیں ان کے استیفے منظور ہو چکے ہیں تو اگر صدر مملکت اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے بھی ہیں اور نون لیگ کے کوئی بارہ چودہ پندرہ لوگ ووٹ نہیں بھی دیتے تو جو راجہ ریاض انہی کے اپنی اپوزیشن لیڈر ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو بیس پچیس لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ ان کو ووٹ دے دیں گے اور ان کا جو نمبر گیم ہے ون سیمٹی ٹو کی وہ وہاں سے پوری کر لیں گے لیکن یہ عمران خان صاحب کے جال میں اس طرح سے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب ان سے بارہا کئی مرتبہ انہوں نے کہا استیفے بھی دیئے کہ یہ استیفے منظور کریں کیونکہ اس سے آدھی اسیمبلی ابھی تقریباً ایک سو تیس نشستیں جو ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں اور ایک سو تیس نشستوں کے اوپر جب الیکشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدھی اسیمبلی میں الیکشن جو ہے وہ ہو جائے گا تو اس میں عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے کہ ان کو یہ ایک دانہ ڈالا دانہ اس طرح سے ڈالا کہ ہم استیفے واپس لے رہے ہیں اسیمبلی میں ہم واپس آ رہے ہیں اور شہباز شریف جو ہیں انہوں نے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اپنی چمڑی کو بچانے کے لیے اپنے کیسز کے حوالے سے یہ جو ڈیسیجن ہے وہ لیا اور عمران خان صاحب نے مزید تمام تر جو نظام ہے اس کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے اس وقت خالی آپ ہیپننگز کے اوپر غور کریں کہ پاکستان تحریک انصاف جہاں بدانس کرتی ہیں ہم استیفے دیں گے تو یہ دو مرتبہ 35-35 کر کے استیفے منظور کرتے ہیں پھر جہاں وہ الیکشن کمیشن میں درخواست لے کر آتے ہیں ان ریکارڈ چیزیں لے کر آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ پچھلی تاریخوں میں منظور کر لیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن ظاہر سی بات ہے اب یہ کہہ دے گا کہ یہ پہلے سے ہوئے میں آپ کی درخواست لیٹا آئی ہے تو ہم بھی ڈی نوٹیفائی جو ہے وہ آپ کو کر رہے ہیں تو یہ کچھ ہیپننگز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر غور بھی کریں اور دوسرے نمبر پر موسی نکوی جو ہے وہ پہلے تبادلے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے کہ الیکشن کمیشن کی اجازت سے وہ کرتے ہیں تو ایک ہی دن میں انہوں نے پہلے اجازت بھی لے لی پھر تبادلے بھی کر دیئے پھر نئے لوگ بھی جو ہے وہ وہاں پر آنے ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن سے اجازت لیتے ہیں اس حوالے سے پہلے کچھ ڈیٹیلز آئیں کہ اجازت لے لی ہے آپ نے الیکشن کمیشن نے آپ کو اجازت دے دی ہے پھر آپ یہ جو کام ہیں وہ کرتے ہیں لیکن یہاں پر پہلے کام ہوتا ہے پھر اس کے بعد پچھلی تاریخوں میں جو ہے وہ معاملات اس طریقے سے کر دیا جاتے ہیں تو یہ ناظرین آج کی ہم ترین تفصیلات تھیں الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری ہے اس وقت میں یہی پر موجود ہوں انشاءاللہ یہاں سے مزید جو بھی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن چونکہ اوہرال جو ساری چیزوں کو میں observe کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو آپ یہی سمجھیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان عراقین کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا لیکن عمران خان صاحب نے اپنا جو کانٹا ان کو ڈالا تھا انہوں نے عمران خان صاحب کی اجاز میں بھی آئے ہیں اب دو صوبوں میں اور آدھی وفاقی اسیمبلی میں الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو حکومت ہے وہ بھی فارق ہونے جا رہی ہے کیونکہ عوام ان کو ایکسیٹ بھی نہیں کرنے والے مزید آپ کے ساتھ انشاءاللہ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا آج کی بھی لاکس اجازہ دیجئے اللہ حافظ